مشن دوہزار چوبیس کو لے کر وپکشی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں شنیوار کو لیفٹ پارٹی سی پی آئی ایمل کے عدیویشن میں مکہ منتر نیتیش کمار اور ڈپٹی سی امتی جسوی آدو نے کانگریس سے ساتھ چناؤ لڑنے کی اپیل کیا کی پکش سے لے کر وپکش تک نے اس بیان پر وار پلٹ وار کرنا شروع کر دیا ہماری خاص رپورٹ دیکھیں سی پی آئی ایمل کے منسے سی ایم نیتیش کمار نے ہنکار بھڑتے ہوئے کانگریس کے ساتھ چناؤ لڑنے کی اپیل کیا کی بیہار کے راجنیتک گلیاروں میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ایک اور سی ایم نیتیش کو ڈپٹی سی ایم تجسوی آدو کا ساتھ ملا تو کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خرشید نے ڈپلومیٹک جواب دے کر سنشاہ بھرکرا رکھا لیکن رہی صحیح کسر کانگریس کے ورشت نیتا جہرام رمیش نے پوری کر دی جو نیتیش کمار جی نے بیان دیا ہے مجھ کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے مانا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کا اثر نہ کیول کانگریس پر ہوا ہے بلکہ بھارتی راجنیتی پر بھی ہوا ہے یہ بھارتی راجنیتی کے لیے ایک پریورتن کا ریکشن انہوں نے سوکارا ہے اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہم اپنی بھومی کا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کانگریس ہی ایک ماتر ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جو بی جے پی کے ساتھ کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے ایک اور جہیرام رمیش نے اپنی اور سے نتیش کمار کے بیان کا سمرتن کیا تو دوسری اور یہ بھی صاف کر دیا کہ بینا کانگریس کے بپکشی ایکتہ سمبھو نہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان کا یہ بیان اشارو اشارو میں ہی سہی لیکن مہاگڑ بندھن میں کانگریس کی بھومی کا کو لے کر پارٹی کی رائے کو درشا دیا ہے وہیں نتیش کمار اور ڈپٹی سی ایم کے اس بیان پر اب راجنیتک پرتکریہ بھی سامنے آنے لگی دن میں سپنے دیکھنے پر کوئی منائی ہے کیا منائی ہے نہیں نہیں چودہ یاد کرنیتش کمار پھر آئے انیس میں ساتھ ساتھ ان کے ایمپیز میں بھگدل مچے ہم جانتے ہیں چوبیس میں ہوئی ہوگا بیچ میں تو بہت جگہ ہوئی یوپی میں بھی یہی بولے باقی جگہ بلے پھر کہہ رہا ہوں دیش بدل گیا ہے دیش کے لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے نریند موڈی گریبوں کے نیتا ہے پچھڑوں کے نیتا ہے دیش کے نیتا ہے بلکل سمبھو ہے پچھلے چناؤں میں لوگ سبھا چناؤں میں دوہزار انیس میں جو ان کو ووٹ آیا تھا ووٹ کتنا تھا سنتیس سڑتیس پرسنٹ ووٹ تھا تو ایسی حالت میں تو ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ان کے خلاب جو ہے گولبندی ہو جائے قائدے سے تو نشچت روپ سے سوکے نیچے منے اوچھلے آئیں گے اس میں کہیں کوئی سندیس نہیں دوہزار پندرہ میں ہم نے آدھرنیہ نریندر موڈی کے نیتریت میں بامن سبھا ہونے کے بابجود بھارتیہ جنتا پارٹی کو بپکش میں بری طرح سے لوگ کیا تھا تو سبھاوک روپ سے یہ سمبھو ہے اور ایک ہی لکش رکھنا چاہیے کہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی نیت کندر میں جو گٹ بندن ہے اس کے خلاف ون ٹو ون فائٹ ہو سیدھا سیدھی فائٹ ہو کوئی مہتوہ کانچھا نہیں ایک ہی راجنیتک مہتوہ کانچھا ہو کہ جو لوگتانترک سنستاؤں کو کچھلے گا اس کو دوہزار چوبیس میں جنتا کچھل دے اس مانسکتہ کے ساتھ کام کریں گے تو سمبھو سی پی آئی ایم ایل کے ادھی ویشن میں سی ایم نتیش کے دیئے گئے بی جے پی کے سو سے کم سیٹ والا بیان بیہار بی جے پی کو سب سے ناغوار گزرا نتیش کے اس وار کا بی جے پی نے فوراں پلٹوار کر جواب بھی دے دیا مکمندری جب اکیلے لڑے تھے تو دو ایم پی ان کو ملے تھے وہ بات کر رہے ہیں کہ سو پہ نپٹا دیں گے سوال یہ ہے کہ سینیلیٹی کی اور جا رہے ہیں بیہار کے مکمندری تیجہ سوی جی کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کا تو ابھی پتا ہی نہیں ہے اور ڈرائیور جو بیٹھے گا اس کے پاس لائسنس ہے کی نہیں ہے جنتہ کا جناہ دیش ملا ہے کی نہیں ہے پہلے سے تیہ کر رہے ہیں سلمان خرشید جی بول رہے ہیں کہ آپ اس میں تیہ کرنا چاہیے دیکھئے اس دیش نے برابر اس طرح کی سرکاروں کو دیکھا ہے اور کبھی بھی چھ مہینے ایک سال دو سال سے ادھیک نہیں چلا ہے آج ایک اسٹیبل گورنمنٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی دے سکتی ہے اور آج کی استطیق یہ ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا پرینام ہے کہ بی جے پی ورسے سال ساری دیش کی جنتہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرف ہے اس کے ڈیولپمنٹ اور وکاس کو دیکھ رہی ہے یہ ہتاشہ اور نراشہ کا پرینام ہے بہرحال بات بپکشی ایک جھوٹتا کی کریں تو کانگریس نے اپنی نیت صاف کر دیا ہے پارٹی کے ورش نیتا جہرام رمیش نے صاف کہا ہے کہ کانگریس اپنی بھومکہ کے بارے میں جانتی ہے اسے کسی سے سارٹی فیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کا یہ بیان سی ایم نیتیش کے نصیحت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اب آگامی چناؤں میں سی ایم نیتیش کی رن نیتی کہاں تک کارگرد ثابت ہوتی ہے یہ تو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بیہار میں آئے لوگ سبا سیٹوں کے نتیجے ہی تیہ کریں گے نیوجہ سٹیٹ بیہار جارکھنڈ کے لیے پٹنا سے ریتیش مشرک ریپورٹ